دوستو لوگ ہمیشہ بولتے ہیں کہ نیار ڈیک شاپ سپورٹ کی جوب میں یا ٹیکنکل سپورٹ کی جوب میں یا سروس جیس کی پروفائل میں یا ٹیکنکل سپورٹ لیڈ میں کچھ زیادہ خاص سیلری ہوتی نہیں ہے یا ان کو کچھ زیادہ پی آؤٹ ملتا نہیں ہے تو آج اسی کے بارے میں بات کریں گے ان سب پروفائلز کی سیلری کے بارے میں تو دوستو پہلے میں بات کروں ڈیک شاپ سپورٹ کی دیکھو کیا ہوتا ہے کہ جب فریسر ہوتے ہو اور آپ کو ایک کمپنی جوائن کرتے ہو تو اس کیس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے پندرہ پہ یا بیس پہ یا پچیس پہ جو بھی سیلری پہ آپ نے کام کرنا شروع کیا تو پرابلم کہاں پہ آتی ہے اگر آپ تھرڈ پارٹی کمپنی سے کام کر رہے ہو اور اسی میں آپ رکے رہے دو سال تین سال چار سال پانچ سال کہ ساتھ کمپنی کا آن رول ملے اور آپ کو آن رول ملتا نہیں ہے اور تھرڈ پارٹی کمپنی سیلری آپ کی جلدی سے بڑھاتی نہیں ہے تو تاکہ کیا کہ سپوز اگر آپ بیس کی سیلری پہ لگے ہو تو ایک سال دو سال چار سال بعد آپ اسی سیلری پہ کام کر رہے ہوتے ہو لیکن اس میں کچھ ایکسٹر آرڈنری پرسن جو ہوتے ہیں نا وہ کہہ کرتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے یا اس چیز کو سرچ کرتے ہیں یا اپنے آپ کو ایکسپلور کرتے ہیں ڈیکسٹر آب سپورٹ سے کسی اور پروفائل کی پریپیشن کرتے ہیں جو نیٹ ورک کا ہو کلاوڈ کا ہو لینکس کا ہو اگر وہ آپ اگر وہ ڈیکسٹر آب سپورٹ میں بھی جاب کر رہے ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے یا ایکسپلور کر کے وہ چیز سیکھ جاتے ہیں کہ جو ڈیکسٹر آب سپورٹ کی سیلری ہے وہ کسی پارٹی کمپنی میں رہنے سے سیلری نہیں بڑھے گی ہم ایک سال میں ایک کمپنی سوچ ماریں گے چار کمپنی چینج کریں گے پانچ سال میں پانچ کمپنی چینج کریں گے تو ایراؤن پر کمپنی ہمیں تھارٹی پرسنٹ منموم ہائک مل جائے گا کئی بار اگر آپ کا لگ اچھا ہوا یا آپ کی پھر پیشن اچھی ہوئی تو آپ کو فیپٹی پرسنٹ سیونٹی پرسنٹ ایٹی پرسنٹ بھی ہائک مل جاتے ہیں لیکن آپ اگر یہ سوچ ہوگے کہ نہیں میں اسی کمپنی میں بیٹھ کے اسی کمپنی میں میں ایک لاکھ روپے کمال ہوں اگر آپ کرنٹ کمپنی میں کام کر رہے ہو آپ کی سیللی نہیں بڑھ رہی تو پھر بس جاب سلس کرو جاب ڈھونڈو اور کسی ایک برینڈ کو پکڑو اپنے آپ کو تھوڑا سا کیپیبل بنا اگر آپ تین لاکھ کی سیللی پر بھی ابھی جاب کر رہے ہو تو جب بھی آپ کی جو اپکٹیشن ہونا سامنے والی کمپنی سے وہ ہمیسا اوور لیمیٹ ہونی چاہیے سفوش تین لاکھ کا ہے تو آپ چھے لاکھ بولو سات لاکھ بولو آٹھ لاکھ بولو نہ ہمیسا اوور لیمیٹ اپنے سے ہونا تھی کمپنی کی بجٹ ہوتا ہے سات لاکھ آپ تین لاکھ کی سیللی پہ جاب کرو کمپنی کی بجٹ ہوتا ہے سات لاکھ یا سات لاکھ کے اندر کانڈیڈوٹ کو ہائر کریں گے اگر ان کے اکورڈنگ مل گیا آپ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ تین لاکھ پہ وارکیں ہوتے ہیں چار لاکھ پہ وارکیں ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک یا دو لاکھ روپے بڑھا کے مانگتے ہیں بڑھا کے مانگتے ہیں بڑھا کے مانگتے ہیں تو وہ چیزیں اتنے سارٹ آؤٹ ہو جاتی ہیں اور وہ ساری چیزیں جو ٹائلنٹ چاہیے ہوتا ہے کمپنی کو وہ مل جاتا ہے ان کو تو جو ایکسپیکٹیسن ہے وہ اپنی ہمیسہ ہائی رکھو سامنے والے سے کہ یہ چیزیں ہیں اتنا ہائک لینا ہے اتنا لینا اتنے پرسنٹیں جو بڑھا کے مانگنا تو وہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں اور دوستو اگر میں بات کروں ٹیکنکل سپورٹ لیڈ کا میں لیڈ کی بات کرتا ہوں منیجر تو اور اوپر لیول پہ ہوتے ہی ہیں تو ان کی جو نارملی ہے بیسک سیلی ہوتی ہے وہ اگر آپ دیکھو گے پانچ چھے یا سات سال کا ایکسپریئنس اگر ہو گیا تو ایٹ لیس ان کو سات آٹھ لاکھ دس لاکھ یا بارہ لاکھ کا پیکس آرام سے مل جاتا ہے ٹیکنکل سپورٹ لیڈ کا لیکن اگر یہاں پہ آپ ابھی کمپیئر کرو گے سوفوئر کے لیڈ سے سوفوئر کے منیجر تو بیسک سی بازے سوفوئر لائن میں زیادہ پیسہ ہوگا لیکن آپ پھر یہ نہیں بول سکتے ٹیکنکل سپورٹ کے لیڈ میں یا دیکھٹاپ سپورٹ کے لیڈ میں اتنی سال نہیں ہوتی ہے لوگوں کو دس لاکھ ملتا ہے بارہ لاکھ ملتا ہے پندرہ لاکھ ملتا ہے ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس برانڈ میں ہو اور کتنے دنوں بعد آپ سپورٹ لیڈ بنے ہو اور کتنا آپ کا بیگراؤنڈ اچھا رہا ہے کتنا آپ کا ایکسپیریئنس ہے ٹوٹل اور آپ کو نولیج کن کن چیزوں کی ہے اگر نولیج ہے تو آئی ٹی سیکٹر میں بہت پیسہ ہے اور ایون اتنا ہے کہ جتنا آپ پڑھ بھی نہیں سکتے اس سے زیادہ آپ کما سکتے میرے کہانے کا مطلب کہ جتنا آپ پڑھتے رہو گے اتنی آپ ترننگ بڑھتی رہی کیونکہ لرننگ میں ہی ارننگ ہوتی ہے اگر آپ پڑھ رہے ہو اور آگے بڑھ رہے ہو تو ہمیشہ اپورچونٹیز بہت زیادہ ہوتی ہیں آئی ٹی سیکٹر میں چاہے ڈیولپر ہو چاہے ڈیکش آف سپورٹ ہو چاہے نیٹ ورکنگ کا ہو چاہے کلاوڈ کا ہو چاہے لیننگس کا ہو چاہے سسٹم ہیڈمنگ کا چاہے وینڈوز سرور کا ہو بھی آپ جاپ کر رہے ہو جو میں نے کچھ فنڈے بتایا وہ آپ کو اپلائی کرنے پڑھیں گے اپنے لائف پہ اس کے بعد ہی جا کے آپ کہیں پچاس ہزار چاہت ہزار ستہ ہزار پہ پہنچ ہوگے چار پانچ سال کے ایکسپیرینس کے بعد اگر آپ نے ایک ہی کمپنی میں اپنا ٹائم دے دیا دو سال تین سال تو پھر آپ آٹھ سال میں وہی پچاس ہزار پہنچ ہوگی پہنچ ہوگی تو یہ کچھ فنڈے ہوتے ہیں جنگی کے جو آپ کو فالو کرنے چاہیے اگر کمپنی سال نہیں بڑھا رہی ہم سوچ مارنے گے چار سال پانچ سال اسٹارٹک میں کیا ہوتا اپنے پاس ٹائم ہوتا ہے جب آپ ایک بیسک لیویل کی پروفائل پہ کام کر رہے ہوتے ہو تو اپنے پاس ٹائم ہوتا ہے سوچ مارنے کمپنی اتنے کروز کو سنسل نہیں کرتی کمپنی کیوں چھوڑ رہا ہو بڑھ جیسے ہی آپ ایک بار لیڈ بنتے ہو ایک بار مینیجر بنتے ہو پھر اگر آپ ایک ایک سال میں کمپنی چھوڑتے ہو تو پھر آپ کے کاریر کو تھوڑی سی کہیں نہ کہیں پرابلم ہوتی ہے جب لیڈ بن جاتے ہو پھر دو دین چار سال پانچ سال ایک کمپنی میں رک جاؤ مینیجر بننے کے بعد آپ ایک کمپنی پانچ سال رک جاؤ سال رکے جاؤ تو میں نہیں مانتا کہ آپ کو کسی ایک کمپنی میں دو سال سے زیادہ ٹائم دینا چاہیے تو بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو کر اچھا لگا تو لائک شیئر اور چینل سبسکرائب جلو کریں میرا نام ہے شبا میں مل تو اپنے نیکش ویڈیو میں تیل دن have a great moment and don't forget to like share and subscribe thank you so much for coming میرا نام ہے